جہاں تک جانا ہے تو زلوں میں بے استا کیا ہوگی غازی آباد سے سموہدہ تھا لوکیش ہمیں ساتھ لگا تھا اور بڑے بنے ہوئے ہیں لوکیش یہ امیت ظاہر کی جا رہی تھی کہ اگر کوئی زلہ آرینج زون میں آتا ہے تو کم سے کم یہ آتا یاد کو لے کر بڑے قدم اٹھایا جائیں گے کوئی ریایت دی جا سکتی ہے لیکن گائیڈ لائن کہہ رہی ہے کہ ابھی بڑی ریایت آرینج زون میں نہیں ہے اور ایسے میں غازی آباد میں بھی وہی تصویر ہوگی بلکہ شہرین تھا دراصل آرینج زون سے ریڈ زون میں جاننے کے لیے بہت کیسز کی آوشکتہ نہیں ہوتی اور ایسے میں خطرہ برقرار ہے اسی وجہ سے سرکار نے فیصلہ لیا ہے کیونکہ اگر پبلک ٹرانسپورٹ شروع کیا جاتا ہے تو پبلک کے مومنٹ بہت زیادہ ہوگی اور اسی کو دیکھتے ہوئے یہ فیصلہ لیا گیا کی آرینج زون میں کیوال کیب کا جو ہے وہ کیب کی چلیں گے لیکن وہ بھی ڈرائیور کے ساتھ کیوال دو لوگ بیٹھ سکتا ہے وہ بھی انٹر ڈسٹک وہ ڈسٹک سے باہر نہیں جا سکتی تو یہ وہ آدیش ہے جس کو لے کر کے ابھی یہ آخلا یہ کیا جا رہا ہے کہ آخر اس پورے آدیش کو جمینی اس طرح پر لاغوں کیسے کیا جائے اور اس کو لے کر پورے ادھکاری اپنے سینے ادھکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں اور ڈی ایم کو فانل ایک کارڈر دینا ہوگا کیونکہ ابھی پسو پیش کسی تھی ہے کہ کیا سینٹرل گورنمنٹ کے آفیسز کھولیں گے یا نہیں کیونکہ گازیاباد میں تقریباً دو جرجن سے زیادہ سینٹرل گورنمنٹ کے آفیسز ہیں وہاں کیا دکاریوں میں در ادھکاریوں سے بات چیت کر رہے ہیں تو نویڈا کو بھی ریایت مل سکتی ہے لیکن ریڈ زون میں ہونا بڑی مصیبت ابھی نویڈا والوں کے لیے ابھی اور دھائر دکھانا ہوگا ابھی اور چنوٹی ہیں نویڈا کے لیے بلکل صحیح کہا آپ نے کہاں لوگوں کو امید ضرور تھی کہاں لوگ ڈاؤن 3 آئے گا تو کچھ ریایت ضرور ملے گی لیکن لگتار جس طریقے سے مریض بڑھ رہے ہیں اور نویڈا جو ہے ریڈ زون میں زیلے کے حساب سے ریڈ زون میں ہے تو وہ اپنے آپ میں پہلے سے ہی اشارہ مل گیا تھا کہ ہاں بہت زیادہ راہت نویڈا کو نہیں ملنے والی ہے کیونکہ نویڈا کے ابھی بھی ایسے چوون علاقے ہیں جو کی ہوت سپورٹ ہیں حالانکہ ہوت سپورٹوں میں 21 ایسے علاقے ہیں جن کو گرین زون گوشت کر دیا گیا لیکن اس کے باوجود بھی وہ ابھی ہیں ہوت سپورٹ میں ہوت سپورٹ سے باہر نہیں کیے گئے ایسے میں جس طریقے سے ایڈوائزری آئی ہے کہ گرین زون میں بسے چلیں گی تو پوری طریقے سے جب اس کے اوپر اگر عمل کیا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اگر ہم زیلے کے بھوگالی کی ستی دیکھیں تو اس میں نقصان دے ہوگا لہذا اسی وجہ سے کلیکٹر کے اوپر جو ہے ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اپنے چھت کی بھوگالی کی ستی دیکھیں اس کے حساب سے ان نیاموں کو لاغو کرائیں نویڈا میں آج بھی دیکھا رہا ہے تو پورے شہر کے ہر علاقے میں ایک دو ایک دو مریض مل رہے ہیں بلکل دانشو یہی کہانی ہے جس کے وائد ریایت کی کوئی امیر نویڈا میں نہیں ہو رہی لیکن کانپور کی کہانی کیا کہتی ہے انیش دکشت لگاتا ہم آئے ساتھ بنے ہوئے امیش یادہ یاد کی بھی بڑی سمسیاں ہے دکانیں اگر کھلتی بھی ہیں اگر ٹائمنگ سے بھی کھلتی ہیں تب ہی لوگوں کے پہنچنے وہاں سے سامان لانے کی دیکھتیں ہیں ایسے میں جس طرح سے زون سسٹم لاغو کیا ہے کانپور کی کہانی کیا کہتی ہے نظر آ رہی نہیں کہ کانپور صورت سے ہی ریڈ زون میں آ گیا تھا آج ہم 2300 شنگیہ کار پر سوچے ہیں جو کرونا پوسٹیو ہیں تو یہاں پر کوئی چیپ گیا ڈھیل ملنے کی بات تو قہرم بیمانی ہوگی حالانکہ جلات کاریر دو دن پہلے سسٹم لاغو کر دیا تھا جو تھوک منڈیوں میں اور سبجی منڈیوں میں اور تھوک خات پتاک منڈی ان میں لاغو کیا گیا تھا وہ بھی لاغو نہیں ہو پا رہا ہے لوگ اپنی مرجی دکانے کھول رہے ہیں کوئی آرڈیون سسٹم کو نہیں مان رہا ہے اور آج جب سراب دکانوں کے آدیش ہوئے ہیں سراب دکانے کھل جائیں گی سراب دکانے کھلنے کے بعد سوچنا پڑے گا کہ سراب دکانے تک آج بھی پہنچ نہیں پای کوئی سیر کو ریڈ جو نے باٹ دیا گیا لگوار لگوار بکتی ہارٹ سپوٹ جا کے بنا دی گئے اور انڈیو یہ وہی لاغو کی جہاں ابھی بڑا ہوتا ہے تکلیج جوڑے لوگ مل رہے ہیں ایسی حالت میں ایک آدمی اپنے گھر سراب لینے اپنی سامان لینے اپنے کھانے پر سامان یہی سوال ہے کہ کہانی بدلی تو جائے گی لیکن بدلی کیسے جائے گی کیونکہ بیعثہ جو کی گئی ہے اس میں سوال بھی ہیں اور کئی طرح کے جواب بھی ہیں تمام سموعداتہ ہمارے ساتھ جڑے رہے زلوں سے اور انہوں نے زمینی ریپورٹ ہمارے سامنے رکھی تمام سموعداتوں کا بہت بہت شکریہ اور آگرہ میں بھی بات کریں گے آگرہ میں بھی کیا کچھ تصویر بن رہی ہے اس کے لیے ہمارے ساتھ سموعداتہ انپم لگاتا ہے ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں انپم آگرہ لگاتا ہے ایرزونا یا یوں کہیں سروادنگ مریض آگرہ میں ہی ہے ایسے میں نئی گائیڈ لائن آج سے جاری ہو چکی ہے پرشاہ سن کے سامنے ان کی بھی چنوٹی ہوگی اور ساتھ ہی زلے میں سنکرمنٹ کو روکنے کی بھی ہاں نشت روپ سے آگرہ پردیس میں سب سے زیادہ سنکرمنٹ دلوں میں ہے پان سو انتر مریض یہاں پر ہو چکے ہیں ایسے میں پرشاہ سن کے لیے بڑی چنوٹی ہے کہ جو نئی گائیڈ لائن جاری ہوئی اس کو کس طرح سے لاغو کرے اس بات کو لے کر الادکاری آواز پر ایک بیٹک چل رہی ہے لگاتار پرشاہ سن کے لیے بڑی چل رہی ہے جو نئی گائیڈ لائن جاری ہو پردیس سرکار کی عورت سے اس کا پالن آگرہ میں کس طرح کریا جائے انتالیس ہارڈ سپوٹ ہیں سبجی منڈی کو بند کر دیا گیا ہے چونکہ کئی سبجی بکریتہ سنکرمنٹ ہوئے تھے میڈیکل کے اسٹورس بند ہیں تمام جو میڈیکل سٹور کرمی ہیں وہ سن کرمی دوئے دے تو پرشاہ سن کے سامنے بڑی چنوٹی ہے کیسے ان کو لاغو کرائی جائے کیسے لوگ یہاں تک پہنچیں گے جہاں تک یہاں تا یاد چلانے کی بات ہے بسوں کو چلانے کی بات ہے ان سبی پر بیچار چلنا ہے اور دیر رات تک اس بارے میں جلادگاری کاریالے سے کوئی دیسان نردیس جاری ہونے کی امید ہے انپم آپ کو وہاں پہ محول میں کچھ بدلاؤ دکھا ہے جس طرح سے نئی گائیڈ لائن سامنے یہ قوائدیں ہونے لگی ہیں تیاریاں دکھنے لگی ہیں کیونکہ آگرہ میں زمینی اصطر پر بھی بڑا کام کرنا ہے بھی بڑا کام کرنا ہے جس طرح سے پرشاہ سن لگا ہوا ہے کہ لوگوں کو راحت ملے اس کی کوشش جاری ہے آپ کو بتا دوں کہ دودھ کی سپلائی باہر سے دھول پر سے دودھ آ رہا ہے اور صرف پیکٹ کا دودھ ہی آگرہ میں بک رہا ہے ساتھی تھیلے والے بلکل انپم آگرہ کے سامنے بڑی چنوتیاں ہیں اور گائیڈ لائن بھی اب نہیں آگئی ہیں اور دیکھنے والی بات ہوگی اس کے بعد آگرہ کی تصویر کیا ہوتی ہے پریاغ راج سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھا دھیرین ہمارے ساتھا جڑ چکے ہیں دھیرین پریاغ راج کیا کہانی ہے کس طرح سے زب زون وائز سسٹم لاغو ہو گیا ہے تو کوائیدیں آپ پریاغ راج میں دیکھ رہی ہیں دیکھیں سنند اگر پریاغ راج کی بات کی جا تو پریاغ راج میں جس طریقے سے کرونا پوزیٹیو کے پیسنٹ لگاتار مل رہے ہیں اور سنکھا دس کے پاس پہنچ چکی ہے اس کو لے کر پرساتن بھی ہوا پوک کی ستیم ہے کس کو اورنجین میں رکھا جائے کس کو ریڈ جون میں رکھا جائے چونکہ ایک پورا نیڑے جلہ پرساتن کے اوپر ہی چھوڑ دیا گیا ہے تو نشطی طور پر ابھی اس سمیں آج کی جو ریپورٹ آئے گی اس کے لیے جلہ پرساتن منہن کر رہا ہے اور ریپورٹ کے بعد ہی یہ تہہ ہو پائے گا کہ اس کو کس زون میں رکھا جائے گا یہاں کی اگر بات کی جائے تو پوری طریقے سے لاغ ڈاؤن کا پالن کر آیا ہے سکتی سے پالن کر آیا جا رہا ہے کئی علاقوں کو ہارٹ سپورٹ کر دیا گیا ہے اور پولیس کرائی سے سرکوں پر پہرہ ضرور دے رہے ہیں لیکن جو دکانوں کی بات ہے تو پہلے لاغ ڈاؤن کے دوران جو آوستق سماگری کی دکانیں ہیں وہ مٹتل سٹور ہیں وہ کھولیتے ہیں لیکن اب یہ کل سے جلہ پرساتن آج تہہ کرے گا کہ اس زلے کی کیا روپ رکھت تہہ کی جائے گی بلکہ دیرین تمام جانکاری دینے کے لیے آپ کا شکریہ اور گورکپور سے ہمارے ساتھ سمودہ تھا وکاس جوڑ چکے ہیں وکاس جس طرح سے گورکپور کافی پروانچول کا سب سے اہم زلہ ہے اور نئی گائیڈلائن بھی سامنے آگ چکی ہے کیا کچھ کو واحد آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح کی تیاریاں ہیں لیکن آپ کو بتا دیں کہ یہ جو گورکپور ہے پہلے یہ گرین جون میں تھا لیکن ایک آئے دو سے تین دن میں تین نئے معاملہ کے بعد ہی اوران جون میں ہو گیا ہے اس میں ایک سواری کے ساتھ ٹیکسی بھی چلے گی نیجی کارکرائی بس سے چلیں گے پچاس کاریلوں میں چھوٹ ہوگی تو کارکرائی کے ایسی کئی چھوٹے جو ہیں وہ پردے سرکار نے دی ہے تو گورکپور جو ہی اورانجین میں اور اس کو بہت سوگڑھائیں ملنے والی ہیں بکاس تیاریاں کس طرح کی دیکھ رہی ہیں کیونکہ نئی گائیلائن اب سامنے آ چکی ہیں اور پرشاسن کو انہیں عمل میں بھی لانا ہے جی جیسے ہی کل گری منترالیب نے کل جو چودہ دن کا لوگڈون بڑھایا تھا اس کے بعد پرشاسن سڑکوں پہ آ گیا تھا اور ہر جا کے ہر برگ سے بات کر رہا تھا اور بتا رہا تھا پالن کرے اور جو جو چھوٹ ملے گی پرشاسن گائیلائن کے حضاب سے آپ لوگو بتا دیا جائے گا اور اس کا پوری طرف پالن کرنا ہے اس سے ٹیکسی کا ہو یا انماملے جو بھی چھوٹے ملے گی اس کو پالن کرے گی پوری سو پرشاسن بلکل مستحد دکھ رہا ہے بلکل بکاس تمام جانکہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ وارنسی سے ہمائے سا روحید سنگھ بھی ہمائے سا جھوٹ چکے ہیں روحید وارنسی پر سب کی نظر ہے کاشیو میں کبھی ایک دم سے مریض سامنے آ جا رہے تھے اور کبھی استطرین لگتار کنٹرول میں تھی تو یہ چونوگیاں بھی سامنے ہو اور ساتھ میں نئی گائیڈ لائن بھی لیکن نئی گائیڈ لائن کا فائدہ تو جرور ملے گا لیکن پوری طریقے سے راحت میں نہیں کیونکہ وارنسی میں جس طریقے سے پیترین ملے اور ریڈ جون کے انڈر میں آ گیا ہے تو جس طریقے سے آرنسی اور گرین میں مل رہی ہیں اس طریقے سے سویدہوں سے وانچت رہ جائے گا لیکن اس کے باوجود بھی لوگوں کو رات اس بات کا ہے کہ کچھ نہیں سے تو کم سے کم کچھ رات ملیں گی دکانے جو ہیں نو بجے سے تین سو ایسنسیلز گوڈز کی کھلیں گی اس کو سویدہیں ملنے سورو ہو جائیں گی کیونکہ پوری طریقے سے تھپ ہونے سے اچھا ہے تھوڑا بہت سکری ہونا تو کاشی میں بھی کہانی یہی ہے کہ زون وائز سسٹم کل سے لاغو ہو رہا اور اس کے بعد کئی ریایتیں ملیں گی ضرور لیکن خطرہ بھی اتنا ہی ہے تو پرشاسن یہ بھی چاہتا ہے کہ سنکرمن نہ بڑھے اور ساتھی لوگوں کو ضروری ریایتیں بھی دی جائیں تو بھار سمچار پر خبروں کا سلسلہ لگاتا جاری ہے لیکن فیلحال آج اس بلٹن میں اتنا ہی دیجئے اجازت نوستکار